ہلو ایوریون اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم سالیڈ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ سالیڈ کیا ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم اس سالیڈ کو اپنے ریال ٹائم پروجیک کے اندر یوز کریں گے تو ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویلیڈیشنز لگا رہے تھے ٹھیک ہے ویلیڈیشن ہم نے کریٹ پہ بھی لگائی اس کے علاوہ اپ ڈیٹ پہ بھی لگائی تو ہم نے سالیڈ کے اندر پڑا کہ ہماری جو کلاس ہوتی ہے وہ سنگل اس کے لیے ریسپونسیبل ہوتی ہے تو آپ نے یا تو سالیڈ کے ذریعے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو سٹور میتھڈ ہے یہ کیا کر رہے ہیں دو کام کر رہے ہیں پہلے اس کو ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہیں پھر اس کے ڈیٹا کو بھی سییو کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ری ڈیریکٹ بیک بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ جسٹ آپ کے ویو اور جو آپ کی دوسری فائل ہوتی ہے اس ڈیٹی بیس اور ان چیزوں کے انٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ نے اس لوجک کو کہیں اور لکھنا ہے تو کہاں پہ لکھنا ہے آپ کو اسٹرن آتا ہے اور یہ باقی چیزیں ان کو ہم ریپوزٹری پیٹرنز کے اندر بھی لے کے جائیں گے یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس جو ہمارا لوجک ہوگا وہ بہت ہی سمالر ہوگا لیکن ابھی یہ چیزیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور پھر ایسا ساتھ ان کو جب وہاں ضرورت ہوگی ایسا ساتھ ان کو موو کر کے لے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ریکویسٹ ویلیڈیٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ہم ویلیڈیشن لگا رہے ہیں تو ہم لارویل میں چوب ویلیڈیشنز ہیں اس کی ہم ایک سیپرٹ کلاس بھی بنا سکتے ہیں تو کلاس آپ کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ آئیں دیکھیں کلیر چب سے پہلے آپ نے ٹائپ کرنی ہے کمانڈ ہے ریکویسٹ کرنے کے لیے پی ایچ پی آٹیسن میک ریکویسٹ ٹھیک ہے اور لارویل کی جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ ساری ڈسکرپٹیو ہیں وہ خود ہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کمانڈ کیا کر رہی ہے آپ یہ بتا رہی ہے کہ میں ایک ریکویسٹ ریکویسٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ریکویسٹ کا نام لکھنا ہے کہ آپ کونسی ٹائپ کی ریکویسٹ بنا رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ملٹیپل رول سسٹم ہے تو جس میں آپ کے پاس ایک ایڈمیسٹریٹر ہے تو اس کی آپ نے ایڈمیسٹریٹر کریئیٹ ریکویسٹ ٹھیک ہے اس طرح سے بنا دینے ہیں تو administrator کی اتنی بھی request ہوں گی وہ separate ہوں گی پھر user slash create request user کی separate ہوں گی لیکن ابھی ہمارے پاس صرف وہ ایک ہی user ہے ہمارے پاس سے multiple role system نہیں ہے جب ہم اس کو use کریں گے تو اس time میں آپ کو اس کا actual usage بتا ہوں گا کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہم administrator کے separator کہیں گے تو separation کا میں نے آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ separation solid کے لیے ہم follow کرتے ہیں تو یہاں پہ request کا نام لکھنا ہے میں لکھتا ہوں اس کا میں generic نام دے دیتا ہوں ویسے create اور update بھی آپ دے سکتے ہیں create اور update یہاں پہ آپ کے پاس جب میں آپ پہ close کروں تو یہاں پہ app کے اندر ایک request نام کا folder بن جائے گا جب ہم اس کو create کریں گے request کو تو یہاں پہ آپ create request بنا سکتے ہیں update request بھی بنا سکتے ہیں تو پہلے ہم create اور update بناتے ہیں اس کے بعد then ایک میں اس کو reform کرتے ہیں تو یہ create request ٹھیک ہے hit enter آپ نے create request اور یہ کس کے لیے request بنا رہے ہیں آپ post کے لیے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ post directory کے اندر اس کو save کریں گے تو یہاں پہ hit enter تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے پاس request نام کا ایک folder add ہو جائے گا http کے اندر add ہو گئے تو یہ دیکھیں یہ request والا آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے تو یہ دیکھیں post کے اندر create request یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے اور by default ڈارویلز کی جو basic last name space اور یہ چیزیں ہوتی ہیں authorization یہ ساتھی چیزیں add کر دے گا ٹھیک ہو گیا اب اب آپ کا question آتا ہے کہ ہم اس کو use کیسے کریں گے تو جب بھی آپ نے request کو use کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ دو method ہوتے ہیں ایک authorize ہوتا ہے اور ایک rules ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے authorize کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو allow کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو جب آپ کوئی بھی request use کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو allow کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو true لازمی کرنا ہے یہ ایک قسم کی authentication ہے کہ آپ اس کو use کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں true کر دیں گے تو آٹومیٹکلی allow ہو جائے گی اس کے بعد جس طرح سے آپ validate method کے اندر پہلے key pass کرتے تھے اور then second validation تو سیم ہی rule آپ نے یہاں پہ follow کرنا ہے کہ پہلے input field کا name attribute key کی آگئی اور اس کے بعد then یہاں پہ آپ نے required ٹھیک ہے validation کا نام لکھنا ہے then اس کے بعد دوسری validation لکھنا ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور اس میں جذنی validation میں نے لگائی ہے میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں copy اور یہاں سے اسے میں کر دیتا ہوں ختم ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اسے کر دیا ختم اور میں آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے fill کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ validation یہاں پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے اب سوال آتا ہے کہ ہم نے request ہماری complete ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے rules define کر لیا ہے اب ہم اس کو call کیسے کرائیں گے تو آپ نے controller کے اندر آنا ہے اور by default یہ دیکھیں ہمارے پاس laravel کی built-in request موجود ہے یہ والی ٹھیک ہے ہم اس کی جگہ create request لکھتے ہیں ٹھیک ہے create request اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو request ہے post slash create request ٹھیک ہے اس میں میں انٹر کیا تو یہ top اس کی namespace add ہو گئی ٹھیک ہے request کے اندر یہ دیکھیں post کے اندر create request ٹھیک ہو گیا اب یہ ہماری جو create request ہے اب یہ work کرنا start ہو جائے گی جیسے ہمارے پاس validate method کر رہا تھا اب میں یہاں پہ جاؤں اور یہاں پہ میں ویڈیو کا size بھی ساتھ میں چیک کر لیتا ہوں وہ ہمارا ویڈیو size ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ دو کریکٹر فردم پر لکھتا ہوں fake filler chrome extension دو کریکٹر ٹھیک ہے submit کرتا ہوں تو ہمارے پاس validation same as just work کرے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس same as just work کر رہی ہے جس طرح سے ہمارا validate work کر رہا تھا اور اس سے benefit ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو code ہے وہ separate ہو گیا اور جب بھی ہم نے اس کی validation کو update کرنا ہوگا تو ہم بجائے اس کے controller میں اس کو ڈھوننے کے ہم ادھر directly request کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ اس request کے اندر جا کے changes کر دیں گے اس کا کوئی بھی rule change کرنا ہوگا تو ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو سمجھ آگئی اب ہم کیا کرتے ہیں اپ ڈیٹ میتھڈ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ میتھڈ تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس request laravel کی built and use ہو رہی ہے یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ ریکویسٹ create کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ ریکویسٹ اور یہاں پہ آپ آ جائیں آپ کے پاس ایک اور یہاں پہ request آ جائے گی تو یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ریکویسٹ آگی اس کے لئے بھی same ہی ہے آپ نے یہاں پہ true کر دینا اس کو اور جتنی بھی validation سی وہ آپ نے یہاں سے controller سے get کر لینا ہے ہمارے پاس یہ والی validation سی اور اس کو آپ نے یہاں پہ remove کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا save کرنا ہے اور یہاں پہ آ جانا ہے اور rules کے اندر آپ نے اس چیز کو یہاں پہ add کر دینا ہے تو same message یہ ہے جس طرح سے آپ نے create کو کیا ہے اور آپ نے call بھی اس کو ویسی کرا دینا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو کرا ہے update to request top پہ add ہو گئی تو اب اگر آپ آئیں واپس کسی بھی اس کو update کریں یہ پھر سے آپ کے پاس جو اس کی exception ہے وہ show کر کر رہا ہے گا same message جس طرح سے ہمارے پاس create plate کرا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہم اس پہ آ گیا اس پہ میں اگر اس کو edit کروں اور اس کو میں دو کریکٹر کر دیتا ہوں تاکہ یہ ویلیڈیشن شو کریں اس کو بھی میں کریکٹر کر دیتا ہوں تو submit ہمارے پاس دو errors دیکھا ابھی submit اور یہ دیکھیں title اور description کا یہ error دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ویلیڈیشن exactly work کر رہی ہے اب سوال آتا ہے کہ یہ والی جو ہماری request ہے ٹھیک ہے یہ والی request create request اور update request دونوں کے اندر same logic ہے تو ہمیں separate بنانے کی کیا ضرورت ہے تو separate آپ اس جگہ بناتے ہیں جب آپ کے پاس جو update کے اندر جو ویلیڈیشن ہوتی ہیں وہ different ہوتی ہیں اور جب create کے اندر آپ کے پاس different ہوتی ہے یہ different کب ہوتی ہے فردم پل آپ کو user بنا رہے ہیں جب user بناتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کی جو email ہوتی ہے وہ unique ہوتی ہے جب آپ create کریں گے وہ ایک بار create ہو جائے گی لیکن جب آپ اس کو update کریں گے تو وہ unique والا rule وہ یہی سمجھے گا کہ آپ اس کے اندر new entry کر رہے ہیں تو پھر سے آپ کو update نہیں کرنے دے گا کہے گا کہ email already exist اس کے لیے آپ separate اپنی request بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ہم نے جو separate request بنای تھی ان کو ہم remove کر دیتے ہیں یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کو اپی کر دیتا ہوں delete اوپس میں post okay update request کو delete کر رہا ہوں اس کے بعد میں create request کے اندر آتا ہوں اور یہاں پہ یہ جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے create اور post کی ہم separate request کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے create request کو بھی delete کر دینا ہے ٹھیک ہے delete اور یہ create request کو بھی میں delete کر دیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو کرنے کے لیے صرف میں اس کو کر دیتا ہوں post request ٹھیک ہے کہ یہ post کی request ہے اور ہمارے پاس یہ post کی request آ جائے گی post directory کے اندر تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ post کے باہر آئی ہے ہم نے اس کو اس post directory کو بھی delete کر دینا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم create اور update کے لیے اس کو use کر رہے تھے تو ہم اس کے اندر آتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ true اور اپنا logic یہاں پہ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں یہاں پہ آ گیا logic ہمارا اس کو ہم close کرتے ہیں اور اب اس ہی post request کو ہم create میں بھی use کریں گے اور update میں بھی تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں post اور post request ٹھیک ہے ٹاپ پہ ایڈ ہو گئی اس کو آپ کو کریں اور create کے اندر بھی یہی سیم چیز ڈال دیں یہاں پہ یہاں پہ ڈال دی اپس تو میں اس کو کر دیتا ہوں post request ٹھیک ہے اوکے اور ٹاپ سے آپ namespace پیس کی ختم کر دیں جو آپ نے یہاں پہ لگائی تھی تو یہ exactly validation ویسی work کرے گی جس طرح سے ابھی work کر رہی ہے میں submit کرتا ہوں یہ پھر سے exception اس طرح سے throw کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے create اور جو update کی validations تھی ان کو اس کی ہم نے ایک ہی validation بنا لیا اور اس کو دونوں جگہ use کر لیا تو آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ہم نے اپنے logic کو بھی separate کر لیا اور ہماری جو دو validation تھی اس کو بھی ہم نے ایک validation بنا کے کر لیا تو امید ہے آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گے اور اگر آپ کسی بھی چیز جگہ پہ تو آپ کو مینٹ باک سکنے اندر پوچھ سکتے ہیں تو میں اندر Stunden باوئی